اسلام علیکم میں ہوں نادیا تنویر آج میں آپ کو یہ زبردستہ کیک بنانا سکھا رہی ہوں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بلکل کوئی سینری لگ رہی ہے پورا طریقہ دکھاؤں گی اور ساتھ میں یہ ایڈیبل گراس اس کو ایڈیبل موس بھی کہتے ہیں یہ بھی بنانا سکھاؤں گی اچھا آپ ونیلا کیک کو بھی ڈائے کر سکتے ہو گرین کلر میں لیکن میں نے آپ کو ایک انسٹن طریقہ سکھا رہی ہوں جس سے یہ درخت بلکل نیچرل اور اصلی لک دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب نظرے رکھنی ہے میرے ہاتھوں پہ مجھے سنتے جانا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگ جب یہ پوری ویڈیو دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح سے یہ کیک بنا سکو گے بلکل مشکل نہیں ہوگی تو جناب یہ میں نے کرم کوٹ کر کے کیک رکھ دیا تھا رات کو سیون انچ کا پین تھا ساڑھے تین پونٹ کا کیک تھا بارہ انچ کا کیک بور تھا اور اس کا فلیور تھا جی وینیلا کیرمل کرنچ ریگولر فلیور تھا اس کے لئے میں نے زیادہ اس کی ویڈیو نہیں بنائی آلریڈی اتنا لمبی ویڈیو ہو گئی تھی پھر یہ تو چلی جاتی پتچیس منٹ پہ ٹھیک ہے نا تو وہ کرم کوٹنگ کر رہا تو آپ نے دیکھ ہوئی ہے آپ نے کافی دفعہ دیکھ لیا ہے تو جناب ہم ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ ہم نے لیا ہے بلیک فونڈنٹ اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا ٹائلوز پاوڈر ٹائلوز پاوڈر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فونڈنٹ جلدی ہارڈ ہو جاتی ہے مویسٹ نہیں رہتی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اس طرح کے کٹرنا ایزیلی اویلیبل ہے فیملی کٹرس کہہ لو آپ ان کو اور دوسری اس طرح کے کٹرنا بلیک کولر میں بیک ہاؤس پر بہت زیادہ اویلیبل ہے بے شکہ آپ سکرینسٹ لے لینا آشا کلائنٹ نے میرا یہ وہاں کٹ پسند کیا تھا انہوں نے کہا نادیا ایسا کٹ بنانا ہے لیکن کلر سکیم تھوڑا سی ڈیفرنٹ کرنی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے جو بتایا میں نے ویسے کر دیا آشا یہ میرا انیورسیری کٹ تھا آسئے تین چار سال پہلے میں نے بنایا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کا بھی انیورسیری کٹ تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی ایسا بنانا ہے بس کلر تھوڑا سے چینج کر دی جائے میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا ایسے کیک ناو بہت اچھا لگتا ہے جو سٹیریو ٹائپ نہیں ہوتا ہے جو ریگولر ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے کہ ہیپی انیورسری لکھ دو اتنے سال ہو گئی شادی کو یہ بھی لکھ دو فلانا بھی لکھ دو ڈمکا بھی لکھ دو وہ بہت عجیب لگتا ہے مجھے تھوڑا سا مجھے بھی بہت اچھا لگا ان کا انداز کہ انہوں نے کہا صرف آپ نے میرا نام لکھنا ہے اور میرا اور میرے ہزبنڈ کا اور انیورسری وغیرہ کچھ بھی نہ لکھیں آج کل یہ ٹرینڈ ہو گیا کہ برڈے کیکس پہ بھی کوئی نہیں لکھواتا ہے ہیپی برڈے اور اس طرح انیورسری کیک ہو ہاں برائیٹ ٹو بھی وغیرہ پہ لکھواتے ہیں لیکن برڈے اور ہیپی انیورسری ان دو کیکس کے اوپر اکثر لوگ آپ سکپ کر دیتے ہیں اب یہ لوگ نہیں لکھواتے ٹھیک ہے اچھا یہ بلیک ہم نے نکال لیا ان کو ہم نے اچھی طرح سے ڈرائے کر دینا ہارڈ ڈرائے کرنا ہے مجھے بڑے کوئسچن آتے ہیں کہ نادیا کریم پر سے ہمارے ٹوپر سلپ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو اچھا روک ہارڈ کرنا ہے سخت جیسے رات کو آپ بنا کے رکھو صبح یہ اکڑ جائیں پاپڑ کی طرح پھر آپ کریم پر لگاؤ گے کبھی بھی نہیں فسلیں گے اور کریم پر آپ نے ڈرائیٹ لگانے ہے جیسے میں لگاؤں گی آپ نے ان کے پیچھے ٹائلوز گلو نہیں لگانی کریم کے اوپر ٹھیک ہے اچھا جی ہمیں میری جو تھی ریسپی سے پریشے سعید ہے ہماری یوٹیوب فیملی میمبر انہوں نے بنائے چوکلے چپ کوکیز انہوں نے بنائے تھے میکارونز ان کے بہتر میکارونز بنائے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو چوکلے چپ کوکیز بنائے اس کی انہوں نے پوسٹ لگائی تھی ویپ ویپ گروپ میں اور بہت مجھے اچھا لگا انہوں نے مجھے منشن بھی کیا تھا بہت ہی اچھا انہوں نے مطلب مجھے ایک جیسچر اچھا لگا کہ آپ نے سیکھا اور آپ نے منشن کیا تھینکی سو مت پریشے آپ نے اتنی ایفرٹ کی جزاک اللہ خیر مجھے بہت ہی اچھا لگا آپ کا بتانے کا انداز اور آپ نے بنائے بھی بہت بہترین تھے اچھا ہمارے ہانا ایک مینٹالیٹی ہے کہ آپ کسی کی دس دفعہ مدد کر دو آپ کسی کی بیس دفعہ مدد کر دو اکیس بھی دفعہ آپ مدد نہیں کرو گے اپ زی رو ہو آپ گیاروی دفعہ مدد نہیں کرو گے اپ زی رو ہو آپ ہزار بار مدد کر دو ہیلپ آؤٹ کر دو لیکن آپ ایک ہزار ایک بھی دفعہ منا کر دو گے یا ریپلای نہیں کرو گے prends آپ برے ہو تو یہ ہمارے ہانا تینکیو جیسٹر بہت کم ہے اور شکوے شکایتیں بڑے ازاد ہیں اچھا میں ایک کمنٹ پڑھ رہی تھی انہوں نے کہا نادیا تو بلوگ کر دیتی ہے آپ جب ان سے پوچھو اب مجھے نہیں بتا روما نے کر دیا ہو تو لیکن نا بات پہتا ہے کہ آپ کے پروفیشنل پیج پہ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے ریسی پی یا آپ کے پروفیشنل پیج پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ کیسے سکھائیں گی یہ بتائیں گی وہ آرڈ لگتا ہے ان ایتھیکل ہے اخلاقیات کے اوپر چل جاتی ہے بات کہ اچھا نہیں لگتا کسی کے پروفیشنل پیج پہ آپ ان بوکس کر سکتے ہو ان بوکس کرنے کا طریقہ سب سے بہترین ہے تو جناب ایک چھوٹی سی بات تھی وہ میں نے کمنٹ پڑھا تو میں نے کہا چلے مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کسی کو بلوگ کیا کہ نہیں کیا مجھے نہیں پتا میں نہیں کرتی ہوں ہاں اگر ٹائم نہ ملے میں ریپلائی نہیں کر پاتی ہوں بلوگ وغیرہ میں نہیں کرتی ہاں عروبہ کرتے تو وہ کلیدہ بات ہے اچھا جی اس کے علاوہ ہے نازیہ آریف انہوں نے کہا نادیا آپ ہماری کوہ نورو تینکیو سو مچ نازیہ اتنے پیارے میسیج کے لیے جزاک اللہ اچھا ہی دیکھیں میں نے درخت بنا لیے اور میں نے جو ہے یہ اب میں سڑک بنانے لگیوں یہ سڑک میں نے کیسے بنائی ہے وائٹ اور بلیک فرنڈن کو مکس مکس کر کے ہم نے گری فرنڈن بنا لی اکسل لوگ کو گری فرنڈن بنانے میں مشکل ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بلیک اور وائٹ فرنڈن کو مکس کریں گری فرنڈن ریڈی ہو جائے گی اچھے جی اس کے باہد ہیں جی کوک ویڈ می انہوں نے کہا نادیا میرے کپکیکس پھول کے بیٹھ جاتے ہیں کوک ویڈ می اس کا ریزن یہ بھی ہے اچھا یہ امبوسر دیکھیں یہ بہت اچھا ہے آپ نے ضرور بائے کرنا میرے تو بہت پرانے چوانے چوانے پانچ سال ہو گیا اس کو یہ بہت اچھا تائلز والا افیکٹ دیتا ہے تو جناب آپ نے یہ کرنا ہے کوک ویڈ می کہ آپ دیکھو چینی گھر کی تو نہیں پسیوی چینی گھر کی تو نہیں پسیوی چینی گھر کی تو نہیں گھر کی پسیوی چینی گھر کی اکثر اتنی باری گرائنڈ نہیں ہوتی کیونکہ گھر کی جو مکسی ہوتی ہے وہ اتنی پاورفل نہیں ہوتی ہم جب باہر سے بائے کرتے ہیں پسیوی چینی کسی نے میرے سے پوچھا تھا اس کا برینڈ کیا ہے میرے گھر کے پاس ایک سٹور ہے وہاں سے پسیوی چینی اس کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا اثر ایک پلاسٹکی پیکیجنگ میں وہ آتا ہے اوپر پرائز لکھے ہو وہی اس کا برینڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ سٹور اپنی خود پر سوا کے رکھتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے اسے بورا چینی بھی کہتے ہیں پاکستان میں تو بورا چینی بھی کہتے ہیں اس میں آئسنگ شگر نہیں ہوتی آئسنگ شگر میں کون فلاور ملا ہے وہ ہوتا ہے خالی چینی بہت اچھے سے پسیوی ہوتی ہے بلکل آئسنگ شگر کی لکھ دیتی ہے اچھا جناب یہ دیکھا میں نام نکال رہی مولڈ میں سے میں نے دو مولڈ نکال رہی تھے مجھے یہ اولا مولڈ اچھا لگا میں نے کہا اس پہ سے نام نکال تو بہت زبردست مولڈ ہے یہ میں نے کہاں سے باہر کیا تھا مجھے نہیں یاد بیک ہاؤس پہ مرحال سے نہیں ہے بیک ہاؤس پہ نہیں ہے کئی اور سے باہر کیا تھا پتہ نہیں مریم نے آئیدیا نہیں ہے میری فرینڈ نے آئیدیا نہیں ہے تو اس ہی نہیں آئیدیا نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے ہمیں کٹھے چیز مگوال جاتے ہیں اونلائن کو آرڈر کر دیں یا میں کئی سے مگوال ہوں تو یہاں مل تل کے مارا کام چل جاتا ہے تو بہت زبردست مولڈا سکرن شوٹ لے لو دراز پہ دیکھ لینا انشاءاللہ مل جائے گا اچھا جی تو آپ نے نا کپکک جب بھی بنانے ہیں آپ نے ایک تو چینی کا بہت دھیان رکھنا ہے دوسرا جیسی آپ کو لگے کپکک بیک ہوگی فورا نہیں نکالنا تیمپریچر کا بہت ایشو آتا ہے کنڈنسیشن سٹارٹ ہو رہتی ہے وہ تو خیر فورنن میں ہوتی ہے آپ دیکھو کہ جیسے آپ خود دیکھو اسی والے کمرے میں سے جیسے ہم باہر جاتے ہیں کتنی گرمی لگتے ہیں پسینا آنے لگ جاتا ہے اسی طرح فریج میں سے ہم کوئی چیز نکالتے ہیں یا اون میں سے ہم کوئی چیز نکالتے ہیں باہر کے اور اون کے ٹیمپریچر میں یا فریج کے اور باہر کے ٹیمپریچر میں بہت فرق ہوتا ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے فوراں سے نہیں نکالتے کپککس کی کسی بھی بیکنگ آئٹم کو باہر نہیں نکالتے اگر وہ بیک ہو جائے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں کیونکہ جو کپککس ہوتے ہیں وہیں بیٹ نہیں کرتے کپککس کو ہم صرف اور صرف ہینڈ ویسک سے مکس کرتے ہیں جو ہم ہاتھ سے چیز کو مکس کرتے ہیں اس کا ڈوم منتا ہے جو ہم بیٹر یوز کرتے ہیں وہ اوپر رائز ہو کے فلائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ہوا بھری بھی ہوتی ہے وہ جیسے ہی باہر نکالو وہ فلائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چکر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں پہلے میں نے سکنگ سی فونڈر نکالتے ہیں اس پر مجھے اچھا نہیں لگا پھر میں نے یلو فونڈر رول کر کے اس کے اوپر میں نے یہ نام سٹک کیا اس کے اوپر آپ دیکھو گے کہ کیسے سٹک ہو رہا میں نے ہلکی سی ٹائلوز گلو انگلی سے لگا دی تھی ٹھیک ہے اچھے جی اس کے بعد ہے جی کیک اینڈ بیک فیوزن ان کا بہت پیارا میسیج تھا ماہی کا بہت پیارا میسیج تھا آدھا شاداب کا بہت پیارا میسیج تھا آدھا شاداب نے ہمیں فرس ٹائم میسیج کیا اس کے بعد آئیزہ ویلوگ ہیں انہوں نے بھی بہت ہی پیارا میسیج کیا تھا یہ اٹھلی سے ہیں تینکیو سو مچ آئیزہ کہ آپ نے چیزیں ہماری ٹرائے کی آپ کو اچھی لگی جزاک اللہ خیر اس کے بعد ہے جی محمد احمد وہ اتنا ان کا پیارا میسیج تھا انہوں نے کہا نادیا جو کیک تراوی کا ختم ہوتا ہے اس میں بانتے ہیں وہ کون سا کیک ہوتا ہے وہ سکھا دیں اچھا سنیں میں کبھی نہیں وہ بولا کیک کھایا مجھے اس کیک کا نام بتاؤ گی نا کہ کیا نام ہے کیا ٹیکسچر ہے پھر مجھے سمجھ آئے گا ایسی نہیں مجھے کیونکہ میں نے کبھی کیسی کے گھر تراوی کہ ختم میں نہیں کھایا مجھا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں تو جب بھی گئی ہوں انہوں نے کچھ اور چیز نہیں کھلائی ہے کیک نہیں کھلایا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے ورنہ میں ضرور بنا دیتی اب یہ دیکھیں جناب میں نے کرام کوٹ ہوا تھا رات بھر یہ فریج میں ٹھیک ہے اب یہ میں نے اس کو باہر نکالا اب اس کے اوپر میں دوسری کریم بیٹ کر کے اس کو میں فائنل پلاسٹر کر رہی ہوں اب آپ دیکھو میرا کرام کوٹ بھی کتنا نیٹ تھا اگر تو آپ کا کرام کوٹ بھی نیٹ نہیں ہے اور اوپر سے آپ فائنل پلاسٹر کرو تو گندہ مندہ ہی کیک بنے گا وہ اچھا کیک نہیں بنے گا آپ کا فائنل پلاسٹر نیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اچھا جی فروزن نائٹ ان کا بھی بہت پیارا میسیج تھا اور انہوں نے انسٹرگرام پہ آنسر اچھا جی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے انسٹرگرام پہ اتنے زیادہ میسیجز آئے اتنے پیارے میسیجز آئے میں آپ کو کیا بتاؤں ما شاہ اللہ میرے یوٹیوب فیملی اتنے اچھے کیک بنانے لگ گئی ہے مجھے اتنی خوش ہوئی ہے ما شاہ اللہ مجھے نام نہیں ان کے یاد آ رہے لیکن ایک تھی فیملی میمبر انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے کریم پافز پتیلا میں بنائے میں حیران ہو گئی اتنے زبردست پتیلا میں بنائے ہوئے تھے ٹھیک ہے میں نا دیکھ کے آپ کو ان کا نام بتاتی ہوں انہوں نے اتنا اچھا بنایا اچھا آئیشہ کیک کرییشن ہے انہوں نے بہت ہی پیارا بنایا ہوا تھا کیک اوپر جھوٹی بنا کے رکھی بہت زبردست تھا اچھا جی ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہو نا میرے ہاتھوں کی طرف کہ میں نے وہ برش یوز کر کے یہ گرہ سے افیکٹ دیا یہ تو میں نے بڑی دفعہ دے دیا آپ کے دیکھیں میں نے کریم کے اندر تھوڑا سا میں نے گرین کلر اور ایڈ کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس طرح برش کی مدد سے اس کو یہ افیکٹ دیا ہے اس میں یلو کلر ڈال گئے تو مجھے انسٹراغرام پر بہت ان بوکس میں مزے مزے کے میسیج آئے نور جہاں عبداللہ کے جو کینیدہ کی ہیں ان کے بہت پیارے میسیج نور جہاں کے پوجہ سوت کے پوجہ جنیجہ کے اتنے اتنے پیارے انہوں نے کیک بنایا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا شکر ہے پوجہ بہتر ہوگی ہماری پوجہ ہے پنجابی میسیجز آپ جو پنجابی میسیجز کرتی تھی میں انہیں میس کری ہوں جلدی سے آپ کا ہاں ٹھیک ہو جائے پھر اچھے سے لمبے لمبے میسیج کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہم میں نا انم منیر کے بہت پیارے میسیج تھے نمان قریشی کے سارا امیر کے اور مامی فوڈ سیکرٹ کے شہانہ کے کی آر کے کیکس کے ایک نادیا ہے ان کا اچھا تاشا خان کے بھی بہت پیارے میسیج تھے اتنا پیارا کام ہے مریم کا اور سب سے اچھی بات کہ مریم اکرام جو ہیں سیلف ٹوٹ ہے انہوں نے یوٹیوب سے ہی دیکھ دیکھ کے سب کچھ کیا ہے تو بہت ویلڈن مریم آپ نے بہت پیارا کیک بنایا ہے وہاں تھا سونیا ملی کے بہت پیارے میسیج تھے سو بی نواز کے سروت بیک کے سب کی ہی بہت پیارے میسیج تھے اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ سب نے کیکس بہت سب بردست بنائے ہوئے تھے میرے ڈیزائن کسی نے وہ بنایا کسی نے بنانا بریڈ بنائے کسی نے ہمینگ برڈ کیک بنائے کسی نے کریم پافس بنائے یقین مانے مجھے بہت دل سے خوشی ہوئی کہ اتنے اچھے اچھے سب نے کیک بنائے پوجہ جنیجہ نے بہت پیارا ٹریفک کیک نے اتو پر ٹرک بغیرہ بنتا بہت اچھے بنایا بہت اچھے بنایا تینکیو سو مچ آپ لوگ اتنے پیارے میسیجز کرتے ہو میری باتیں گوھر سے سنتے ہو دل سے سنتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اب یہ دیکھیں میں کس طرح سے افیکٹ دے رہی ہوں میں کریم کے اندر تھوڑا سا گرین کلر اور مکس مکس کر کے میں نے اس طرح سے افیکٹ دیا ہے اچھا مجھے ایسے کیک بنانا بڑا مزا آتا ہے بڑی خوش ہو کہ میں بناتی ہوں اس پر ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتی ہوں ایک ہوتا ہے وہی گھسے پٹے کے بھائی وہی ایم ون سے پھول بنا دو نیچے ہیپی بڑ ڈے لگ دو پرنام لگ دو گولے بنا لو بولز بنا کے لگا دو نہیں ایسے کیک بنانے کا مزا آتا ہے جس میں آپ کو خود ایسیتیکلی آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے اب یہ میں جب بنایا تھا تو مجھے اپنی کیک سے دادا یہ کیک پیارا لگا انہوں نے کہا بہار کا موسم لگے اچھا انہوں نے پھول وغیرہ بنانے سمنا کیا تھا کہ کوئی اور کلر ایڈ نہیں کرنا اب یہ میں آپ کو سکانے لگی ہوں یہ گرین موس اب یہ دیکھیں جب میں یہ لگا رہی تھی مجھے نہیں پتا چلا تھا کیمرہ ہو گیا تھا بلر اور وہ تاں اس کی وجہ سے تو خیر مجھے جب بعد میں پتا چلا پھر میں نے ٹھیک کیا لیکن آپ کو آئیڈیا تو ہو رہا ہے میں کس طرح سے لگا رہی میں ڈریکٹ کریم کے اوپر لگا رہی اس کے اوپر میں کوئی ٹائلوز گلو کچھ نہیں لگا رہی میں نے یہ جو لڑکا لڑکی تھی یہ بھی میں نے اسی طرح سے لگایا اور آپ نے دیکھا میں نے گری والا تھوڑا سا کیک کے اوپر لگائی تھی تاکہ ایک سڑک والا افیکٹ آئے ٹھیک ہے اچھے جی اب یہ میں آپ کچھ گرین موس سے کھانے لگی ہوں نا it's a very amazing recipe آپ نا اس طرح جیسے میں درختوں پر یہ گھاسی لگا رہی ہوں نا آپ یہ گرین کلر ونیلہ کےک بناو اس کے اندر گرین کلر ڈال دو آپ یہ بنا سکتے ہو لیکن آپ وہ لمبا پروسس ہے دو انڈوں کے ساتھ بناو پھر اس میں چینی یہ وہ فلانا ڈمکہ سب کر رہا ہوں اب آپ کو میں انسٹنٹ بنانا سکتا رہا ہوں آپ کے پاس مائکرو ویو ہے ایک منٹ میں آپ یہ گراز بنا لوگے کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو بنانے میں آپ نے ریسیپی نو ڈاؤن کر لینی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ریسیپی ہے ٹیبل سپونز میں یہ ٹیبل سپونز میں ہی ہیں گرامز میں نہیں ہیں ٹھیک ہے میں ابھی ٹیبل سپونز کے ساتھ بناتی ہوں آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے یہ کس طرح بنایا پہلے بس آپ یہ تھوڑا سا دیکھ لو کہ میں نے یہ اس طرح سے فونڈنٹ کا تھوڑا سا گولا سا بنا کے آگے یہ نام اس طرح سے کھڑا کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے تو جناب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے پتھر کیسے بنایا ایک سخت فونڈنٹ ہوتی ہے گھر میں پڑی بھی ہوتی ہے اس کو پھیکنا نہیں ہے اس کو رینڈم آپ نے چھوڑی سے کٹ کے چھوٹے پتھروں کی شکل دے دینی ہے ایسے میں نے چھوڑی سے کٹا بھی تھا دکھایا بھی تھا لیکن وہ کیمرے کا اینگل وہاں پہ نہیں تھا اس وجہ سے آپ کو نظر نہیں آیا آپ یہ دیکھو جتنی بھی فالتو فونڈنٹ نے یہ پڑی ہوئی ہے میں نے چھوڑی سے کٹی ہے سخت ہے اس کو میلٹ نہ کرو اس کو چھوڑی سے آپ کٹو گے خود یہ تیری میری کٹے گے اور پتھروں جیسی شکل آ جائے گی اس کے آپ کو لگے گا یہ پتھر ہی ہے ٹھیک ہے تو جناب یہ ایک سیدھا سادھا سا اس کا طریقہ ہے چھوٹی ٹپس ہیں جو کہ آپ لوگ اپلائے کر کے کسی بھی طرح کسی نری کا افیکٹ دیتے ہو اچھا یہ سامنے دیکھیں جب آپ یہ بندہ اس کے اوپر گرین سا ڈوٹ ہے وہ تھوڑی سی گراز گر گئے تو اس کو ہٹانے میں وہاں سے پھر وہ گندہ مندہ ہو گیا بس یہ ہو جاتا میرے ساتھ ہمیشہ یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ہارڈ فونڈنٹ کو میں نے یوز کیا تھا سٹون بنانے کے اب یہ دیکھو ایک انڈہ میں نے لی ہے ٹھیک ہے صرف ایک انڈہ لینا ہے آپ نے چاہو تو بنیل ایسنس ڈال دو ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون چینی کے ڈالیں پسچیو چینی کے آئسنگ شگر کے ڈالو پسچیو چینی کے ڈالو آپ کی مرضی ہے اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا اچھا آپ اس میں بیٹر بھی چلا سکتے ہو بیٹر چلا ہوگے زیادہ پھول جائے گا میں نے جلدی تھی آپ کو سکھانا تھا میں نے ہاتھ سے مکسر لیا اب تین ٹیبل سپون اس میں جائے گا میادہ اور ون ٹی سپون جائے گا اس کے اندر بیکنگ پاوٹر میں لکھ دوں گی ڈسکرپشن میں ویڈیو اپلوڈ ہوتے کے ساتھ ہی جب اپلوڈ ہو جاتی ہے پھر میں لکھ دیتی ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے تو میں لکھ دوں گی پریشان نہیں ہونا ویسے میں نے آپ کو سکرین پہ بھی لکھ کے دکھا دیا ہے کہ میں نے اس میں کیا کیا ہے اوکے کہ ہم نے صرف اور صرف ایک انڈا اس میں دو ٹی بل سپون چینی ٹین ٹی بل سپون میدہ اور اس میں ایک ٹی سپون جائے گا بیکنگ پاوڈر بس اب ہم اس میں ڈالیں گے گرین فوڈ کلر اچھا میں ہاتھ بورد ہوتی ہوں مجھے بار بار ہاتھ دھونے کی عادت ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میرے ہاتھ چمک رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں دھوکی آئی بھی ہوتی ہوں ذرا سا بھی وہ گندہ لگے نادیا نے اس میں کچھ سکپ نہیں کیا ایک منٹ کا ٹائمر لگا کہ آپ کا موس تیار ہے انسٹنٹ بناو اگر آپ کو اچانک آرڈر آ جاتا ہے آپ دوبارہ سے کیک بیک کرو کیک بیک ہوا پڑا ہے تو آپ اس طرح سے بناو آپ کی پرفیکٹ ایڈیبل گراس ایڈیبل موس کہلو اس کو ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو اگر بیٹر سے بناو گے اور زیادہ پھولے گی یہ اور زیادہ بڑی بنے گی اچھا اس میں نا شہد بھی جاتا ہے شہد سے یہ اور زیادہ پھولتی ہے لیکن میرے پاس شہد نہیں تھا لیکن میں نے اس وقت سے اس میں ڈالا بھی نہیں تھا اب یہ دیکھیں چناب یہ ابھی بہت گرم تھا میرا ہاتھ ہی جل گیا تھا لیکن بس مجھے جلدی تھی میں نے کہیں جانا تھا آدمیری فرنس کے ساتھ افتاری تھی میں نے ادھر جانا تھا تو یہ دیکھیں اب اس کو میں توڑ کے دکھا دیا تو اس کا ٹیکسچر دیکھ لو بلکل گراس والا اس کا ٹیکسچر آتا ہے اور جب آپ اس کا درخت بناو اکثر آپ نے دیکھا جیلی کیک ہوتے ہیں کس دن آئیلینڈ کیک ہوتے ہیں جزیرا سا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ انہوں نے لگایا تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کسی دن سکھاؤں گی جب گھر کا کوئی کیک ہوگا پھر میں اس کھاؤں گی اچھا آپ دیکھیں جیسے وائٹ کی ہوئے ہیں کیونکہ یہ مکسنگ میں تھوڑا سا کمی رہ گئے تو میں نے سپیچلہ سے نہیں مکس کیا تھا میں نے فوک سے مکس کیا تھا اس وجہ سے تو جناب یہ ہماری ایڈیبل گراس ہو گئی ہے ریڈی تو اب آپ کو امید ہے سمجھ آگئے ہوگی ریسپی آپ نے رون ڈاؤن کر لینی ہے آپ اس میں کوئی بھی کلر بنا سکتا انسٹنٹ کوئی بھی کلر بنانا یہ آپ کی اپنی ویریشن ہے میں نے ملکیز کا بلو کلر ڈالا ہے جیل کلر کوئی بھی ڈالو کوئی فرق نہیں ہے یہ ہے جناب یہ میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ میرے پاس جب میں نے پہلے لگائی ہے یہ وہی والی تھی پھر میں نے کہا چلیں میں آپ کو اور لگا کے دکھا دیتی ہوں آپ اس کو سیف کیسے کر سکتے شاپنگ بیک میں ڈالو فریزر میں رکھتو جو آپ نکالو گے بلکل ویسی کی ویسی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو جناب یہ ہمارا کیک ہے آپ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے صرف تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ آپ اپنے کیکس کو کتنا ایسٹھیکلی بیوٹیفل بنا سکتے ہو اپیلنگ بنا سکتے ہو آئی کیچور بنا سکتے ہو اور تھینکس تو مائی کلائنٹ جنہوں نے مجھے اتنی لیبرٹی دی کہ وہ یہ ویلے ڈیزائن پر ہم نے ویرییشن کی آپ دیکھیں وہ کاٹیں گے انجوائی کریں گے کتنا مزے کا لگے گا کہ زندگی کا سفر آپ ساتھ ساتھ گزار رہے ہاتھ پکڑ کے اچھا ویسے میرے پاس تھوڑی سی اور اجازت ہوتی تو میں نے ان کی شکلیں بھی چینج کر دیتی ان کو کلر فل بنا سکتی جو کوئی نیکس کیک آئیگا